اسلام علیکم یہ ویڈیو ان کلائنٹس کے لیے جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ وال کینوز کو کس طرح سے انسٹال کرنا ہے اور کس طرح سے ہینگ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے بنائی ہیں یہ ویڈیو ٹوٹیوریل آپ پورا دیکھیں اینڈ تک اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو انسولیشن کا طریقہ بھی سمجھ آجے گا تھینکیو سو مچ اس کو دیکھے آخر تک تلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں وال کینوز لگانے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسٹریمنٹس ہمیں کیا جا چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو ہیمر چاہیے صحیح اس کے ساتھ آپ کو سکیوڈرائور چاہیے اچھا سکیوڈرائور کے نیٹ وہاں ہوگی جہاں آپ کو ڈرل کر کے لگانا پڑے ورنہ ادر وائس آپ اس کو کیل کے تروں بھی لگا سکتے ہیں صحیح ہے اچھا اور وارٹر لیول آپ کو چاہیے ہوگا سنٹریلائز کرنے کے لیے میجرمنٹ آپ کو ریکوائیڈ ہے صحیح ہے اور اسکروز ریکوائیڈ ہیں ساتھ میں پین مارکنگ کے لیے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اب آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس وال کینوز کو لگانا ہے دیکھیں سب سے پہلے کیا کریں آپ جو بھی آپ کی وال ہے اس کی پوری پروپر میجرمنٹ لے لیں ٹوٹل ورد ہم لیں گے صحیح ہے ٹوٹل ورد میں آپ کو بتا دوں کتنی آرہی ہے فر اگزیمپل ہمارے پاس سکس فٹ آرہی ہے ٹوٹل ورد ٹھیک ہے تو ہم سکس فٹ کو کیا کریں گے اس کا ہاف کر دیں گے اچھا یہ سینٹر میں ہم نے مارکنگ کر دی ہے صحیح ہے اب ہم جو ہمارا لارج والا ہے نا کینوز میں ہم اس کو پلیس کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اور وارٹر لیول لگا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لیول ہے یا نہیں اچھا دیکھیں اب یہ ہمیں لیول بتا رہا ہے صحیح ہے تو اس کو اب یہی پہ ہول کر لیں گے کس کیسے وال فریم کو ٹھیک ہے دین آپ نے مارکنگ کرنی ہے ایک ٹاپ پر اور رائٹ لیف پر آپ نے مارکنگ کر لیں گے صحیح ہے اس کے بعد آپ کا اگلے سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے وال کے ٹاپ اینڈ سے ہک تک میجرمنٹ لینے ہیں فر اگزمپل ہماری میجرمنٹ آ رہی ہے یہاں پر 1.5 ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو پوائنٹ ہے نا یہ 1.5 کماری میجرمنٹ آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں آپ نے ٹاپ پر آپ نے جہاں مارکنگ کری تھی اس مارکنگ سے 1.5 پر آپ نے اس کو مارک کر دیا ٹھیک ہے اچھا اب آپ کیا کریں گے جو آپ نے مارکنگ لی ہے ٹوٹل آپ کے ویڈ کتنی ہے کینمس کی ٹویلس ہے تو ٹویلس کا آپ ہاف کر لیں گے جو ہمارا بنتا ہے سکس انچز ٹھیک ہے اب آپ نے جو رائٹ پر آپ نے مارکنگ کری تھی کی ادھر سے آپ سکس انچز مارکنگ کر لیں گے تاکہ آپ کا سینٹر جو ہے وہ نکل ہے اچھا اب آپ نے مارکنگ کرنے کے بعد اس طرح سے کیونکہ یہ ہماری بھوٹ ہے تو ہم بھوٹ کے اوپر ہی آپ کو انسالیشن کا طریقہ بتا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ہول کرنے کے بعد اسکرو یوز کرنا ہے اور اسکرو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کی فٹنگ کرنا ہے اس کو لگنے کے بعد آپ نے جو لارچ والا کینمس ہے اس کو ہینگ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا لارچ والا کینمس دو ہے وہ ہینگ ہو گیا صحیح اب آپ کیا کریں گے اس کا آپ نے رائٹ والا کینمس پٹھایا ٹھیک ہے اس کا بھی سیم وہی پروسیجر ہوگا جو آپ نے لارچ والے کے لئے یوز کیا ہے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ پیٹرن جو ہے وہ میچ ہونا چاہیے آپ کا ڈیزائن پورا ہو اس کی مارکنگ کر دیں آپ وہی ٹاپ اور رائٹ پر اس کی بھی سیم آپ نے میجرمنٹ لینی ہے فرم در ٹاپ ٹو ہوگ صحیح ہے یہ آپ نے میجرمنٹ لینے کے بعد 1.5 آ رہی ہے کیونکہ ہماری میجرمنٹ سیم ہی ہوتی ہے تو میجرمنٹ لینے کے بعد آپ نے دوبارہ مارکنگ کریں ٹاپ سے 1.5 انچس آپ لگا دیں گے مارکنگ ٹھیک ہے اسی طرح اس کی ورث آپ نے لینی ہے ورث ہماری سکس آئی ٹی تو تقریبا سب کی سیم ہے سکس انچس آپ نے رائٹ مارکنگ سے سکس انچس رکھنی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہی پروسیجر اپلائی کرنا ہے جو پہلے کیا تھا سمپل اس میں ہول کرنا ہے ہول کرنے کے بعد ہم اس میں اسکرو جو ہے لگا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لگا دیا ہے صحیح ہے اب آپ کیا کریں گے اگین سمپروسیجر اپلائی کریں گے لیفٹ والے کینوس کے لئے ٹھیک ہے یہ آپ کا تقریبا سیونٹی پرسنٹ جو ہے وال فریم انسٹال ہو گیا ہے اب آپ نے جو چھوٹے والے آپ کے بچے ہیں رائٹ لیفٹ اس کے لئے بھی سمپروسیجر اپلائی کریں گے ڈیزائن میچ کرنا ہے ٹاپ اور رائٹ پر آپ نے مارکنگ کر دی ہک سے آپ نے مارکنگ لی 1.5 انچز سم ٹھیک ہے اور 6 انچز جو ہے اس کا ہاپ بنے گا آپ نے اس پر مارکنگ کر دی سم آپ نے وال کے اوپر مارکنگ کرنی ہے جو میجرمنٹ آپ نے لی تھی 1.5 5 انچز سیکس انچز تو اس سے کیا ہوا آپ کو سینٹر نکل آیا آپ نے اب وہی سیم پروسیجر اپلائی کرنا ہے سہیے سکرو آپ لگا دیں گے اب اس ٹیپ تقریباً سارے وہ ہی ہوئے جو ہم نے شروع میں آپ کو بتائے ہیں ٹھیک ہے اب وال جو فریم ہے ہمارا اس پر آپ ہنگ کر دیں گے وال پر ٹھیک اب صرف ہمارا ایک لیفٹ والا جو ہے فریم رہ گیا ہے سیکسس فولی ہمارا وال کینوز جو ہے انسٹال ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب بہت ایزی میٹھٹ ہے اس کو انسٹال کرنے کا تینکیو سو مچ آپ سب کا واش کرنے کا امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی کہ وال کینوز کس طرح سے انسٹال کرنا ہے تینکیو سو مچ ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں ہم اپنی ویب سائٹ کا لینک فیس بک پیج اور مزید پروڈکس کے لیے آپ ہم سر آپتہ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی